السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ہیلنگ بیوگرافی دوستو بھارتی سنگ جو کہ ایک پاپولر چہرہ ہے کیسے میٹل کلاس فیملی سے نکل کر امیر فیملی میں بدل گئی دوستو آج ہم بتانے والے ہیں پاپولر کمیڈین اینڈ ہوسٹ کی لائف ٹائل اور بیوگرافی کے بارے میں کہ جن کا نام ہے بھارتی سنگ دوستو اگر آپ لوگ بھارتی سنگ کے فائن ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں چلو دوستو ٹائم ویسٹ کیے بغیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو ان کا ریال نیم ہے بھارتی سنگ اور ان کا نک نیم ہے للی پروفیشن دوستو اگر بات کر ان کے پروفیشن کے بارے میں تو یہ پروفیشن سے ایکٹریس کمیڈین اینڈ ہوسٹ ہیں بارن دوستو اگر بات کر ان کے بارے میں تو یہ تین جولہ 1984 کو اپر پنجاب ایڈیا میں پیدا ہوئی تھی اور دوہزار چوبیس کے حساب سے آج ان کی ایج چالیس سال ہو چکی ہے ایجوکیشن دوستو اگر بات کر ان کے ایجوکیشن کے بارے میں تو انہوں نے سکول کی تلہیم گورنمنٹ امیت سار سکول پنجاب سے حاصل کی تھی اور انہوں نے کالج کی تلہیم بی بی کے ڈی وی کالج فار وومن امیت سار سے حاصل کی تھی ایجوکیشن کوالفکیشن دوستو اگر بات کریں ایجوکیشن کوالفکیشن کے بارے میں تو انہوں نے بیچلر ان آرٹس میں کیا ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے گریجویشن کی ہوئی ہے ہسٹری میں دوستو بھارتی سنگھ کی لائف اتنی آسان نہیں ہے کیونکہ جب یہ چھوٹی تھی تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی ماں کے لئے ہی ان کا پالن پوزلہ کیا کرتی تھی جن میں ان کے دو بہن بھائی بھی تھے کیریئر دوستو اگر بات کر ان کے کیریئر کے بارے میں تو یہ دوہزار آٹھ میں ٹی وی ڈیبیو انہوں نے کیا تھا دی گریٹ انڈین لافٹر چیلنج سیزن فور میں اور یہ ٹاپ فور لسٹ میں ایک تھی جو کہ اشتار بن کر آیا تھا اور پھر انہوں نے کمیڈین سیزن فور کے علاقہ الگ پارٹ میں بھی حصہ لیا اس کے بعد انہوں نے کمیڈی سرکیس تھری کاک تکگا دوہزار نو میں بھی حصہ لیا تھا اس کے بعد انہوں نے کمیڈین سرکیس سے ماہ کا ماہ سنگرام دوہزار داس میں حصہ لیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کمیڈی سرکیس کے سپر سٹار دوہزار داس میں بن گئی تھی اس کے بعد انہوں نے ٹی وی سیریل عدالت میں کام کیا تھا اور ایک مادل کے طور پر کام کیا تھا اس کے بعد انہوں نے ریالیٹی شو سیزن فائی میں جھلک دکھلا جا میں بھی کام کیا تھا اور اس کے بعد یہ فلم پہ فلم اور شو پہ شو کرتی ہے جن کے نام ہے کمیڈین نائٹ سوید بچاؤ انڈین گوٹ ٹائلنٹ سیزن ایٹ فائیو سیون اور اس کے بعد خطرہ 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 اور اس کے بعد ڈانس دیوانے سیزن تھری اور اب یہ سال دوہزار چوبیس میں ڈانس دیوانے سیزن فور کی ہوسٹ ہیں ہمیں کومیٹ میں بتانا کہ آپ کو بھارتی سنگ کیسی لگتی ہیں فیملی دوستو اگر بات کر ان کے فیملی کے بارے میں تو ان کی مدر کا نام ہے کاملا سنگ اور ان کے برادر کا نام ہے دھیراج سنگ اور ان کی سسٹر کا نام ہے پنکی سنگ ان کے ہوسٹ بینڈ کا نام ہے ہراش لمبیچا اور ان کا ایک بی بی ہے جس کا نام ہے گولا ہاؤس دوستو اگر بات کریں ان کے ہاؤس کے بارے میں تو یہ اپنی فیملی کے ساتھ مراسترہ انڈیا میں رہتی ہے کار کولیکشن دوستو اگر بات کی جائیں ان کی کار کولیکشن کے بارے میں تو ان کے پاس ایک اوڈی او کیو ہے اور اس کے پاس ایک مرڈیز بینز ہے ٹو فیفٹی ڈی اور اس کے بعد ایک اور مزڈی ہے جس کا نام ہے مزڈیز ٹری فیفٹی ڈی اور اگر دوستو بات کریں ان کے امکام کے بارے میں تو یہ پر اپیسوڈ چار سے پانچ لاکھ رپیل لیتی ہیں نیٹ ورس دوستو اگر بات کریں ان کے نیٹ ورس کے بارے میں تو ان کا ٹوٹل نیٹ ورس تقریبا 43 کروڑ پہ ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا تھانکس فار واشنگ دس ویڈیو